اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر آدل محمود رانچ ہے اور میں شعبہ ٹیپ نمبر ایک ویکٹوریا ہاسپیٹل میں اپنی خدمات ایز کنسلٹنٹ فیزیشن تقریباً چودہ سال سے دے رہا ہوں آپ تک جو ایک مسئلہ ایک علامت اس کے حوالے سے آپ تک کچھ پیغام پہنچانا مقصد ہے اسے ہم سمپل متلی یا الٹی وامٹنگ یا نوزیا کے نام سے جانتے ہیں تو متلی وہ کیفیت ہے کیسے لگے جیسے الٹی آنے والی ہے اور الٹی تو خیر یہ ہے کہ آپ جو کھایا پیا ہے وہ نکل آئے اور آپ کو الٹی آجائے سو اگر یہ کہا جائے کہ یہ کتنا عام ہے تو شاید زندگی میں شاید ہی کوئی شخص ہو جس کو زندگی میں کبھی ایسا سلسلہ نہ ہوا ہو یہ الٹی کبھی نہ کبھی آپ کو لائف میں کہیں کسی موقع پہ آ چکی ہوتی ہے اگر کہا جائے کہ اس کی بڑے بڑے مسئلوں میں بڑی بڑی وجوہات میں کون سی چیزیں شامل ہیں تو شاید سب سے بڑی وجہ اس کا آنٹ اور میدے کے مسئلے ہیں جیئے پرابلم شامل ہیں اس کے بعد اس کی بڑی وجوہات کے اندر دوائیاں شامل ہیں بہت سے لوگ مختلف دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کے اندر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں متلی یا الٹی والی کیفیت آپ کو ہو سکتی ہے اس کے اندر بہت سے دماغ کے مسئلے شامل ہیں مائگرین ایک دردش کی کا بہت کامن پرابلم ہے اس کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو متلی اور الٹی کی کیفیت ہوتی ہے اور خدا نخواستہ کئی دوائی سیرس بیماریاں بھی ہوتی ہیں جن میں ہم سپیس آکوپائنگلین کہتے ہیں دماغ کے اندر رسولیاں بھی ہوتی ہیں یا اور کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ بھی متلی الٹی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں کئی لوگوں میں انفیکشنز یعنی کوئی جسم میں انفیکشن ہوئی ہے کسی وجہ سے چاہے وہ وائرل ہے بیکٹیریل ہے وہ بھی متلی الٹی کی علامات کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کان کے مسئلے موشن سکنیس وغیرہ وہ بھی بہت سے لوگوں میں اس کی شکل میں الٹی یا متلی کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے پھر اس طرح سے ہم انہیں انڈوکرائن ڈسارڈرز کہتے ہیں بیماریاں ہیں جڑی ہوئی ہمارے جو غدود ہیں ہمارے جو ہارمونز ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ مسئلے مسائل وہ بھی کئی دفعہ الٹی یا متلی کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں سو اس طرح سے بہت سے بہت سے بیماریاں ہیں جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور وہ متلی اور الٹی کی علامات کی شکل میں آتے ہیں اور پھر جب ہم اس کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے نیچے کیا چیز چھوکی ہوئی ہے تو آپ کو ایک تو یہ کرنا ہے کہ مکمل ہسٹری لینی ہے اس کی پوری وضاحت سے اس کی بات پہلے تفصیل سے سننی ہے اور پھر بہت سے سوال ہیں جو آپ ان مختلف مسئلوں سے جڑے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں تو اگر یہ کہا جائے کہ اس کے علاج میں متلی الٹی کے علاج میں سب سے زیادہ اہمیت کی اس بات کیا ہے تو سب سے زیادہ اہمیت ہے ہی اس بات کی کہ آپ اس کی ہسٹری یعنی اس سے وہ سوال کر کے اس نتیجہ تک کیسے پہنچ پاتے ہیں یقیناً کئی دفعہ ان سوالوں کے بعد ہمیں اگزیمن کرنا ہوتا ہے پیشنٹ کو تو کسی بھی بیماری کی تشخیص کسی بھی علامت کی تشخیص اس کے لیے کتنی چیزیں چاہیئے سب سے پہلے آپ ہسٹری لیتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں نمبر دو پہ آپ اس کو اگزیمن کرتے ہیں کئی دفعہ وہاں پتا نہیں چلتی تو ہمیں پتا چلتا ہے معاینا کرتے ہوئے کہ وہ چیز ہم پک کر لیتے ہیں اور تیسری نمبر پہ پھر آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں یعنی ٹیسٹوں کی شکل میں آپ بہت سے ایسے ٹیسٹ کراتے ہیں جن میں آپ کو شک ہوتا ہے کہ شاید یہ 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 وجوہات ہیں جو اس میں الٹی کا باعث بن رہی ہیں کیا کا باعث بن رہی ہیں مطلی کا تو آپ ان کو تلاش کرتے ہیں تو یہ علامات جب بھی آپ کا ان کو سامنا ہو اور آپ کو یہ بار بار تنگ کریں اور لمبے ٹائم کے لیے رہے تو لازمی ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ اس کو صحیح نتیجے تک لے جا پائیں کیونکہ کئی دفعہ یہ علامات کئی خدا نہ خواستہ ایک پریشان کن بیماریوں کی بھی علامت کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں کئی لوگوں میں آت کی رکاوٹ ہو رہی ہوتی تو الٹی آ رہی ہوتی ہے کئی لوگوں میں خدا نہ خواستہ کینسرز ہوتے ہیں ان میں الٹی آ رہی ہوتی ہے کیڈنی ڈیزیز یعنی گردے ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایک بڑی علامت الٹی کی صورت میں ہی ظاہر ہوتی ہے تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو متلی یا الٹی کی وجہ بنتی ہیں ان کی صحیح تشخیص کے لیے ضروری ہے آپ کے ٹائم پہ رابطہ کریں اور جہاں تک ٹریٹمنٹ کی بات ہے تو ہم یہ کہیں کہ جی متلی اور الٹی کے لیے ہم دوائی دے دیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کی رکاوٹ ہے آن کی تو آپ کو رکاوٹ کو کھولنے ہیں اگر کوئی دوائیاں ہیں جن سے ہو رہا ہے تو ان دوائیوں کو بند کرنا ہے اگر آپ کو موشن سکھنے سے ہو رہا ہے تو آپ کو موشن سکھنے سے پہلے الٹی کی گولی کھالنی ہے تاکہ وہ نہ ہو اگر آپ کو کوئی میدے کے مسئلے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو میدے کے لیے وہ دوائیاں آپ کو دینی ہے کہ اس سے آپ الٹی کو روپ پائیں اور پھر جو جو جگہیں جو حصے وجہ بن رہے ہوتے ہیں اس الٹی کی یعنی ایک ہمارا دماغ کے اندر سینٹر ہے وومٹنگ سینٹر ہے کیمو ریسیپٹر ٹرگر زون ہے اگر وہاں پہ کوئی چیز جا کے متاثر کر رہی تو ہم پھر وہ دمائیاں دیتے ہیں جو اس جگہ پہ ایکٹ کرتی ہیں کچھ ہم ایسی دمائیاں الٹی کی دیتے ہیں جس پہ آنکھ کی حرکت بہتر ہوتی ہے سو اس کے مطابق پھر اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے تو اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وومٹنگ کا علاج اس چیز میں چھپا ہوا ہے یا نوزیہ کا علاج کہ آپ اس کی وجہ تلاش کریں اور پھر اس کی وجہ کو ٹھیک کریں ہاں علامات کی شکل میں کئی دمائیاں ہیں جن میں میٹاکلوپرامائیڈ ہے جن میں ڈوم پیریڈون ہے جن میں آنڈین سیٹران کی نام سے آتی یہ وہ دمائیاں یقیناً جو ہم ایک علامات کو کنٹرول کرنے کے لیے مریض کو ضرور دے رہے ہوتے ہیں لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ہم اس کو تشخیص تک لے کے جائیں جب بھی یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں بہت شکریہ